ایک بات اور ہم نے یہ نام کیوں رکھ لیا بھئی کیا ضرورت تھی ہم اپنے آپ کو اہل ادوز کہہ دیں فلاں صاحب اپنے آپ کو سلفی کہہ دیں فلاں صاحب اپنے آپ کو یہ نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے آخر ایک نکتہ بتا دوں کسی چیز کے بہت سارے نام ہوں تو یہ بہت سارے نام صفات کسیرہ لے موصوفین واحد ایک موصوف کی بہت ساری صفات موصوف کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں ننانوے سے بھی زیادہ ننانوے تو چند شرائط کے ساتھ ہے کہ ان کو کوئی یاد کرلے تو جنت میں چل جائے گا اللہ کے نام اللہ کے ایسے نام ہے جو مخلوق جو خدائن غیر سے بہار ہی نہیں آئے اتنے نام ہیں کیا کیا نام ہو تو نام رکھنا کسی ایک موصوف مفقاہ کئی کئی نام موصوف کی عظمت پر دلال ہو دی اسلام کے مقابل میں جب تک کفر تھا مسلم کہلانا کافی تھا نام نہیں رکھا گیا ضرورت بھی نہیں اب اسلام کے اندر جب بہت ساری دیداتیں داخل ہو گئیں اور لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے کہنے لگے یہی اسلام ہے تو اہل حق کو اپنے انتیاز اور اپنی شناخت کے لیے اپنے آپ کو اہل سننا کہنا پڑا گئے ونہ مسلم کافی تھا بتانا یہ پڑا کہ ہم لوگ جو آپ لوگ بیداتیں ایجاد کیے ہوئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم لوگ اہل السننا ہم لوگ سنت کو پکڑنے والے ہیں تو اسلام کے مقابل میں جب تک کفر تھا مسلم کافی تھا اور جب اسلام کے اندر لوگوں نے بیداتیں رائچ کر دی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو اہل حق نے اپنی شناخت اور اپنے انتیاز کے لیے اپنے آپ کو اہل السننا کہا تاکہ اہل بیدات سے انتیاز ہو جائے اور آگے جب لوگوں نے لوگوں نے منمانی تعویلے کرنی شروع کر دی حدیث میں اور قرآن میں تو اہل حق کو اپنے انتیاز کے لیے کہنا پڑا کہ ہم سلف ہی ہیں اس لیے کہ ہمارا فہم قرآن کے تعلق سے ہمارا فہم حدیث کے تعلق سے یہ مستعار ہے سلف سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ تعبین اور طبع تعبین وغیرہ سے ونہا ہمیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی جب منمانی تعویلے کرنے لگے تو ہم کو سلف ہی کہنا پڑا اور اسی طریقے سے جب لوگ یہ تعویل تو چھوڑیے جب لوگ اپنی رائے کو رائے کو دین بتا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے تو اہل حق نے اپنے انتیاز اور اپنی شناخت کے لیے کہا کہ ہم اہل الحدیث ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں ہم رائے کو تسلیم نہیں کرتے حدیث کے مقابل میں تو اہل الحدیث کیا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نام رکھ لینا یہ قانونن بھی غلط نہیں شرعن بھی غلط نہیں دینن بھی غلط نہیں بلکہ یہ ضروری ہے تاکہ اہل حق انتاز ہو جائیں